بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْزُزْنَ مِنَ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَزْنَ فَرُوْجَهُمَّ وَلَيُمْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظُهَرَ مِتْهَا وَلْيَقْرِبُنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ الى آخرِ آیاء سورة النور کی آیت میں بلک اتیس ہے اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اس لیے آیت میں اللہ رب العزت نے مرد حضرات کو نظر جگانے کا حکم دیا تھا اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے عورت کو نظر جگانے کا حکم دیا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی حکم دیا ہے کہ کون کون سے مرد عورت کو نہیں دیکھ سکتے صرف بنیادی دور پر اتنا سمجھ گئے قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُزِ مِنْ أَوْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَارِكَ أَزْقَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِرُمْ بِمَا يَوْسْرَهُمْ یہ مردوں کو حکم ہے عورتوں کو جو حکم ہے خواتین کو جو حکم ہے اس حکم کی دیوالت دیکھیں یعنی اس حکم کو اللہ نے کتنی تفصیل سے بیان کیا ہے ترجمہ تو ہم بعد میں سمجھیں نہیں لیکن اس کی تفصیل سمجھیں کہ کتنی تفصیل سے اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا ہے اس کی لمبائی کتنی زیادہ ہے عزت دیکھیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْزُزْنَ مِنَ بُصَارِهِمْ وَيَحْفَظْنَ خُرُوجَهُمْ وَلَا يُبْدِينَ سِينَتَهُمْ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُنُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ سِينَتَهُنَّ إِلَّا بِعُولَتِهِنَّ او آبائِهِنَّ او آبائِ بعُولَتِهِنَّ او ابنائِهِنَّ او ابنائِ بعُولَتِهِنَّ او اخوانِهِنَّ او بني اخوانِهِنَّ او بني اخواتِهِنَّ او نسائِهِنَّ او ما ملكت ايمانهنَّ او التابعينَ غیرِ وَلِلْعِرْبَتِ مِنَ اَبْرِزَالِ اَبِالطَفْلِ الَّذِي لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلْيَطْرِبْنَ بِأَوْجُلْهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُقْفِينَ مِنْ زِيْنَدِهِنْ وَطُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ قُفْلِهُونَ یہ نہیں اس جنہی بسی دوبوریت ہوئی ہو لیکن میں صرف بنانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس بات کو کتنی اہمیت کی ہے کہ ایک عورت کے اندر حیاء پیدا کی جائے مرد کے اندر حیاء پیدا کی جائے صرف ایک ڈیڑھ سطر میں اللہ نے بیان فرمائے اور اس کے لئے پورا آدھا صفحہ یعنی آٹھ سطریں اللہ رب العزت نے حکم کی تفصیل بیان فرمائی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے آٹھ قسم کے مرد حضرات کے جن سے پردہ ہے یعنی آٹھ قسم کے مرد حضرات جن سے پردہ نہیں ہے اس کے علاوہ بقیہ ہر ایک سے پردہ ہے عورت کا اور چار قسم کے دوسرے لوگ جن سے عورت کا پردہ نہیں ہے کون کے بارے میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا یعنی بارہ قسم کے لوگوں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ ان سے پردہ نہیں ہے اور اس کے علاوہ بقیہ سب سے پردہ ہے اس پردے کی طرف سے ہم بعد میں آئیں گے اس آیت کا ایک حصہ ہے اس سے پہلے آپ اور طرح سے کہیے کہ وہ بھی اپنی نظروں کو چھکا کے رکھیں وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَرَا اپنی شرنگاہوں کی حفاظت کریں وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ وَرَا اپنی زِيْنَتَكُوَ ظَاہِرْنَا کریں ہاں یہ ہے کہ جہاں مجبوری ہو جو جگہ مجبوری کی ہے جیسے ہاتھ کھلنا مجبوری ہے پاؤں کھلنا مجبوری ہے وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا زَهْرَ مِنْهَا جہاں چہرہ کھلنا مجبوری ہے تو وہاں اس کو کھولیں لیکن اس کے علاوہ اپنے بدن کو چھپا کے رکھیں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُومْرِهِنَّ ایک بڑا اہم ہوگا میں صرف ترجمہ واضح کروں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُومْرِهِنَّ عَلَى جُوْبِ اپنے اورنیوں کو گریبان پہ ڈال کے رکھیں لازمی یعنی گردن کے نیچے کا جو حصہ ہے گریبان یہ کبھی بھی نہیں کھلا ہونا چاہیے یہ جو بڑے گلوں کا فیشن ہے اور گلے کو پیچھے کی طرف سے کھولا جاتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُومْرِهِنَّ عَلَى جُوْبِهِنَّ کہ خاص طور پہ ویسے کو جسم چھپا نہیں ہے لیکن خاص طور پہ اس کا حکم دیا کہ یہ اپنے جسم کا یہ والا حصہ خاص طور پہ چھپایا جائے وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ اور اپنے زینت کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں جو اللہ نے زینت کی ہے عورت کو اللہ نے عورت کے اندرز ایک زینت رکھی ہے مرد کے لیے ایک کشش اور خوبصورتی تدعی طور پر اللہ نے رکھی ہے تو اللہ رب العزیز نے فرمایا اس کو ظاہر نہ کریں اَلَّا لِبْعُولَ دِهِنَّ ہاں اپنے شوہر کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے اَوْ عَبَائِهِنَّ یا اپنے شوہر کے والد کے سامنے اَوْ عَبَائِبْعُولَ دِهِنَّ اپنے والد کے سامنے یا اپنے شوہر کے والد کے سامنے اَوْ عَبْنَائِهِنَّ اپنے بیٹے کے سامنے اَوْ عَبْنَائِبْعُولَ دِهِنَّ اور اپنے اور ان کی بیویوں کے سامنے اور اپنے بھائیوں کے سامنے اور اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے اور اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے اور اپنے بھائیوں کے سامنے اور ان کی بیویوں کے سامنے یعنی ان لوگوں سے پردہ نہیں ہیں اور جو باندیاں ہیں ان سے بھی پردہ نہیں ہے مرد کا اپنی باندیوں سے پردہ نہیں ہے یا عورتوں کا اپنے غلاموں سے پردہ نہیں ہے یعنی تفیلی قسم کے لئے یعنی ایسے لوگ جن کو کسی بھی قسم کی کوئی عقل نہیں ہے اس میں بہت سے چیزیں ہیں مثلا ایک قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کبھی کبھی منٹل ہوتے ہیں جن کو کبھی کبھی منٹل بندہ دورہ پڑتا ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے عقل تو صحیح کام کرتی ہے لیکن حرکتیں ان کی دائیں بائیں ایسی ہوتی ہیں وہ لوگ نہیں بلکہ وہ لوگ جو کوئی مکمل طور پر پاغل ہوتے ہیں ان لوگوں سے کہا اوی تابعین غیری عربتی مدبی جال کہ ایسے مرد ایسے مرد جو کہ اتنے منٹل ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون مرد ہے اور کون عورت ہے یعنی ایسے پاغل ان سے بھی پردہ نہیں اوی طفل یا بچوں سے بھی پردہ نہیں ہے کون سے بچے جن کی تفصیل یہ نہیں کہی کہ وہ نا بالی ہیں یا بالی ہیں بلکہ جو عورت مرد کی تمیز کو نہیں سمجھتے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو گیارہ سال کے عمر میں بھی ان کو اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی کہ خواتین مرد میں کیا فرق ہوتا ہے اور کچھ بچے ایسے ہوتے جن کو نو دس سال کے عمر میں بھی سمجھ میں آنا شروع ہوتے کہ بھئی یہ مرد ہوتا ہے یہ عورت ہوتی مرد میں اس نوعیت کی چیز ہوتی عورت میں اس نوعیت کی چیز ہوتی یہ اپنے بچوں پر نظر رکھنی چاہیے ان کو پہچاننا چاہیے ان کو سمجھنا چاہیے پھر اس کے بعد یہ بارہ قسم کے لوگ ہیں میں ان کی تفصیل بہن کروں انشاءاللہ اور اپنے پاؤں کو زمین پر ایسے نہ ماریں کہ لوگ ان کے لئے متوجہ ہو یعنی جیسے خاص طور پر آج کل ایڑی والا جمتہ استعمال ہوتا ہے یا پاؤں میں ایسا زیور پہنا جاتا ہے کہ جس کے پہننے سے عورت کے چلنے سے چھنچن کی آواز آتی ہے ایسا جسے بازیب ایسے استعمال کیے جاتے ہیں تو عورت کو اپنا قدم ایسے نہیں رکھنا چاہیے کہ اس کی زینت لوگوں کے سامنے کھلنا شروع اللہ نے آزادی نصوہ کو بالکل بھی منع نہیں کیا لیکن یہ سمجھا ہے کہ آزادی نصوہ آزادی کے لباس ہو دوسروں کو قید کرنے کے لئے نہ ہو کہ کوئی معاشر کی سکون اور امن کو خراب کرنے کے لئے نہ ہو اور اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جس کے اندر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی جس کے اندر کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا کوئی بھی سمجھدار آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے جو عورت اگر اس طریقے سے باہر نکلے گی جس سے دوسرے مردوں کے اٹریکشن پیلا ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کے اپنے گھر کے مردوں کے لئے یہ ایک غیر مناسب قسم کی بات ہے خود اس عورت کے لئے غیر مناسب قسم کی بات ہے کہ اگر کسی بدماج قسم کے انسان نے دیکھ لیا اور اس کے بڑاکہ ڈالا تو پھر وہ کیا کرے گی؟ جیسر کے آج کل بہت دسرت سے ہو رہا ہے تو تم سارے کے سارے تم میں اس معاملے میں جہاں غفرت ہوتی ہے اس میں اللہ سے توبہ کرو ایوہ المومنون لعلکم تفلیہون تاکہ تم فلاح پاؤ کامیاب ہو جو کہ مسلم معاشرے کی فلاح اس حکم کو برقرار رکھنے میں ہے فلاح کا مطلب ہے کامیابی تو مسلم معاشرے کی کامیابی ہیں اس حکم کے اندر بہت بڑی اتری پر سے چھوئی ہوئی ہیں انشاءاللہ اس کی تفصیل ذکر کرو اللہ سمجھنے جو پر فکر کرو سمجھنے جو پر فکر کرو